السلام علیکم تمام دوستوں کو نکوی پورٹری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید یہ جی آج کی جیسے کل دوستوں ہم نے گھائیڈ کی ہے چوزے پالنے کے متعلق کہ ایک ڈے اول چوزے کو کس طرح پالا جائے تو آج کی ماری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن کے چوزے کی بروڈنگ اس طرح کیجئے بروڈنگ سے متعلق بہت امپورٹنٹ آئیے یہ چوزے کی گروت کے اوپر بہت امپورٹنگ میں پسند کیے جاتا ہے جیسے آپ کو تسویر میں تمپریچر میٹر بھی دکھا رہے ہیں تمپریچر جو رکھا جاتا ہے وہ چونتیس یا پینتیس ڈگری کے درمیان پہلے ہفتے رکھا جاتا ہے ایک ہفتے کے لیے پینتیس سے چونتیس کے درمیان تمپریچر رکھا جاتا ہے جیسا کہ آج کل گرمی ہے آج کل نورمل تمپریچری پینتیس چونتیس کمروں کا تمپریچر ہے تو اس موسم میں اتنی بروڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سردی میں بہرحال اس کی ضرورت پڑتی ہے تو سردیوں میں کوشش کیا کریں پنجریں اس طرح ہوں جو اوپن ائر ہوں جیسے کہ آپ میرا دیکھ رہے ہیں ہوادار ہو جالی سے ہوا ایک سائٹ سے ان ہو تو دوسری سائٹ سے آؤٹ ہو سکے اس کی وجہ سے کافی بیماریوں سے چوزہ بچا رہتا ہے اور اگر آپ کو بروڈنگ کا مسئلہ آ رہا تو ایک بلب لگائیں وہ تھوڑی ہائٹ پہ ہو میں نے دیکھا کافی لوگوں کا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بوکسز میں چھوٹے چھوٹے پنجروں میں سائٹوں پہ وہ بند کر کے تو بلب لگائے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکسیجن سانس کا مسئلہ بہت عام ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کا ہوادار پنجرہ ہو کمرے میں ہیٹر لگا لیں کمرہ بند کر کے اس کے اندر ہیٹر لگا لیں اور تمپریچر میٹر دوار پہ ٹانگ دیں تک کہ تمپریچر کا آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے اور دوسری چیز اس میں آئیتی ہے جو ان کا نیچے بیڈنگ مٹیریل ہے چوزوں کا بیڈنگ مٹیریل جب بھی گیلا ہوگا ہمیشہ بیماری آئے گی جب بھی چوزوں کا میں دوبارہ رپیڈ کر دوں چوزوں کا بیڈنگ مٹیریل کبھی گیلا نہیں آپ نے ہونے دینا آپ کو انشاءاللہ اس میں کلپس بھی اٹیچ کر دیں گے تصویریں اٹیچ کر دیں گے پانی کے برطن کس طرح رکھنے ہیں پانی کے برطن مین بیماری پھیلنے کی وجہ ایکوالائی جو بیماری ہے جو بٹھیں آتی ہیں براؤن براؤن سے کلر کی لیکوٹ ٹائپ ایکوالائی کی بیماری سانس کی بیماری یہ بیڈنگ مٹیریل سے آتی ہے ایک آپ کا بیڈنگ مٹیریل گندہ نہ ہو دوسرا وہ مٹی والا نہ ہو چوزے کو آپ نے جو گتہ ہوتا ہے کارٹن ہوتے ہیں جو وہ کارٹن آپ نے پھاڑ لینے ہیں اور ان کے نیچے کارٹن بچھانی ہیں ایک ہفتہ آپ نے کارٹن کی اوپر ان کو فیڈ کروانے ہیں کارٹن کی اوپر ان کو آپ نے دلیا پھینکے فیڈ کروانے ہیں ایک ہفتے کے بعد آپ نے وہ کارٹن اٹھانا ہے کیونکہ ڈے اول چوزے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس کو پہلے دن کے چوزے کو براؤدہ ڈال دیں گے تو وہ براؤدہ فیڈ کرنے لگ جائے گا جس کی وجہ سے اس کا پوٹا جام ہو جائے گا تو آپ بشک سیپ کا سرگاہ بھی دے لیں گے تو وہ کھلے گا نہیں تو آپ نے پہلے ہفتے نیچے کارٹن جیسے کارٹن کہیں بھی دگانوں سے مل جاتے ہیں وہ آپ نے لے کے پھاڑ کے ان کے نیچے بچھا لینے ہیں اس کے اوپر آپ نے فیڈنگ ان کو کروانی ہے اس کے اوپر آپ نے فیڈ وغیرہ پھینک دینے ایک ہفتے کے بعد جب چوزہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے وہ آپ نے چوزوں کے نیچے ڈال دینا ہے وہ چوزوں کے نیچے ڈالنا کے بعد وہ آپ نے بڑا بھی نہیں گیلے ہونے دینا ہے اس کے بھی ہم آپ کو تصویریں ٹیچ کر دیں گے کہ پانی کے برطن کی طرح رکھیں گے بڑا گیلہ نہ ہو تو جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ کا چوزہ بیماری سے بچے بلکل بھی بروڈنگ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کولر بھی لگے میں پنکھے بھی لگے میں گرمی میں نورمل ٹمبریچر چونتیس پینتیس کے درمیان رہتا ہے تو اس وجہ سے گرمی میں بروڈنگ یا بلب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو خاص کر کے چوزوں کو اور بریڈز کا چکور وغیرہ کا ان کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن چوزوں کو آپ کو بروڈنگ کی گرمیوں میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سردی میں جو ضرورت ہے وہ ٹپس ہے وہ میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتا دی ہیں اگر آپ کو اس بارے میں کوئی اور معلومات آپ پوچھنی ہو کوئی آپ کو ڈیفکلٹی پیش آ رہی ہو تو ماری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں مارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں امید ہے تمام دوستوں کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ